موسیقی نند پریاغ اپنی نیکسٹ ویلوک کے لیے یعنی گروڑ گنگا کی طرف تو دوستو بتائیں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں گروڑ گنگا کا پرانک اتحاز تو بنے رہی ہے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک موسیقی موسیقی کیا تھا خٹور تپ یعنی گروڑ گنگا تو بتائیں ہم آپ کو گروڑ گنگا کی پرانک خطہ تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور آپ بھی درسل کیجئے گا ہمارے ساتھ گروڑ گنگا کے تو دوستو آپ یہ جو ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہی گروڑ گنگا ہے گروڑ کے پنک کے اکھار شے بڑھ یہ گنگا گروڑ گنگا کہلاتی ہے تو دوستو آپ یہ جو ہمارے پیچھے دیکھ پا رہے ہو یہ ہی گروڑ گنگا کا مکھے دوار ہے اور یہی سے ہوتے ہوئے ہم نیچے کی طرف چلیں گے تو جیسے ہی ہم یہاں سے نیچے کی طرف چلتے ہیں تو سامنے ہی آتا ہے لکشمی نارائن مندر جو بہت ہی پراشن مندر ہے اور اس کے اندر ویراجمان ہے لکشمی نارائن جی تو کیجئے آپ بھی ہمارے ساتھ لکشمی نارائن جی کے درشند اور اب ہی ہم یہاں سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف چلیں گے اور کچھ ہی قدموں پر آتا ہے ویشنو مہان گروڑ جی کا یہ مندر جو یہ بھی بہت پراشن سمیں سے یہاں پر بنا ہوا ہے اور آپ کو سامنے ہی گروڑ جی کی ایک تصویر نظر آئے گی جو دیکھنے میں بہت ہی سندر ہے تو ایک بار آپ بھی بولیے گروڑ جی کی جی اور اب ہی ہم آپ کو شیدھ لے چلتے ہیں گروڑ گنگا کے پاس اور آپ کو سامنے ہی ہماری ٹیم میمبرز نظر آئیں گے جو یہاں پر گروڑ گنگا کے درسن کر رہے ہیں دیکھیں دوستو کتنا سندر نہ جا رہا ہے جا گروڑ دیو جی تو دوستو کیجئے دیوے درسن گروڑ گنگا کے دیکھیں کیسے یہاں جھرنے ٹائم میں پانی بہ رہا ہے دوستو گروڑ گنگا جی کی پورانک خطہ یہ ہے ہے کہ یہاں پر گروڑ جی نے بھگوان وشنوں کو واہن برنے کے لیے تین دن کھٹور تک کیا تھا تو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہو کتنا سندر نہ جا رہا ہے تو دوستو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دیوانہ نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور دوستو گروڑ گنگا کو پورانک خال میں پنکھیشور نام سے بھی جانا جاتا تھا لیکن ابھی بہت نام لپت ہو چکا ہے اور ابھی پاکھی اور گروڑ گنگا کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور دوستو ہماریس گنگا کی یہ بھی وشیشتہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی اس گنگا میں ڈبکی لگاتا ہے تو اس کا کال صرف دوست جو اس کی کنلی میں ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور اگر کوئی ویکتی اس گنگا سے فتر لے جا کر اپنے گھر یا کسی ستھان پر رکھ دیتا ہے تو اس جنگ ہے اور سام یا سرب کبھی بھی نہیں آ سکتے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر جرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جے ویشو ندھگوان اور دوستو ابھی آگے جو بھی دھارمک ستھان آئے گا وہاں ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے تو ہم آپ سے یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں پھل سپورٹ کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کو بہتر سے بہتر ہوئی لوگ بنا کر دیتے رہیں دوستو ویڈیو کے انت میں آپ یہ سندر نجارہ دیکھئے یہاں سے ہمالے کی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں جو برف سے لکھی ہوئی ہیں اور یہاں سے انہیں دیکھنے کا نجارہ بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے یہاں ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں گروڑ گنگا کے پل پر کھڑے ہوگا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمالے کی چوٹیاں میں جمع برف جو سوریہ کی پرکاز کے ساتھ سونے کی طرح چمکتا ہے تو اسی کے ساتھ جہن جہ بھارت موسیقی موسیقی